اور وزیر خدانہ نے فرمایا کہ عوام پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا کیا وہ اپنی بات پر قائم ہیں؟ کیا وہ اپنی اس بات پر سٹینڈ لیں گے؟ کہ کوئی نیا ٹیکس عوام پر نہیں لگایا جیا؟ جناب سپیکر جناب سپیکر اور کیا عوام پر اگر کوئی ٹیکس نہیں لگایا جا رہا تو وہ ہمیں لیل ایسی ویڈیا اس کی کنفرمیشن دیں ان کو ادھر پیچھے کر لے رہی گا تو ہمیں ان کی کنفرمیشن دیں جس کا ابھی تک کچھ علم نہیں ہے لیکن جناب سپیکر بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں اور بڑی ہی ہوا میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ تین سو تراسی ارب رپے کے اضافی ٹیکس لگائے جا رہے ہیں جناب سپیکر میری طرف متوجہ ہوں جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں جناب سپیکر میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جناب سپیکر میں آپ سے جناب سپیکر جناب سپیکر کہ شنید ہے کہ 383 ارب روپے کے نئے ٹیکس لگائے جا رہے ہیں تو بتائیے اگر یہ بات سچ ہے تو پھر وزیرِ خزانہ کو یہاں پر آ کر یہ بات کہنی چاہیے تھی اس کو تسلیم کرنا چاہیے وگرنہ یہ بات ایوان کی روایات کے نہ صرف خلاف ہوں گی بلکہ میں سب اچھتا ہوں کہ یہ ایک بہت سیریس ایک فلاو ہے جس کی کریکشن بڑی ضروری ہے جناب سپیکر شنید ہے کہ ان ظالمانہ ٹیکسوں میں الین جی اور تیل کی امپورٹس پر خام تیل کی امپورٹس پر سترہ فیصد سترہ فیصد سیلس ٹیکس لگایا جا رہا ہے اور اگر یہ بات درست ہے جناب سپیکر تو عوام کی مہنگائی ایک نئی قیامت ٹوٹ پڑے گی پسے ہوئے عوام بچارے مزید پریشان حال ہوں گے اور زندگی ان کے لیے اجیرن ہو جائے گی وہ اپنا خدا نہ کرے جسم بھی برقرار نہ رکھ سکے جناب سپیکر تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اور پھر دودھ دہی دیری مصنوعات پر سترہ فیصد جی ایسٹی لگایا جا رہا ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو علم ہے کہ ان حالات میں ایک غریب آدمی بڑی مشکل سے روٹی اور دہی کا انتظام کرتا ہے آج اس ٹیکس کے ذریعے اس سے دہی اور روٹی بھی چھنی جا رہی ہے اور پھر چینی کے اوپر بھی ٹیکس لگا کر اس کو مزید مہنگا کیا جا رہا ہے آپ کے پکے سے آپ کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ جو مہنتی آدمی ہوتا ہے چاہے وہ کسان ہے چاہے وہ مزدور ہے چاہے وہ مہنتکش ہے وہ چینی کو چائے میں ڈال کر اپنی انرجی پوری کرتا ہے توانائی پوری کرتا ہے اب اگر چینی مزید مہنگی کر دی جائے گی تو وہ غریب آدمی وہ گھرانا کہاں جائے گا میں آپ کو دل پر ہاتھ رکھ کر کہتا ہوں کہ آج ایک غریب گھرانے کی تنہا ریل ٹرم میں اتنی گر چکی ہے کہ اس کو شام کو یہ فیصلہ کرنا ہے جناب سپیکر کہ اگلے دن دال روٹی لانی ہے یا بیمار بچی کے لیے دوائی لانی ہے یا میمار جو بسرے مرگ میں ماں ہے اس کو کس طرح کھانا کھلانا ہے کس طرح پھٹے پرانے کپڑوں کی جگہ بنائن اور جرابیں لانی ہے اس وقت پورے ملک میں یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف یہ ٹکسس کی برمار اس نے پاکستان کے عوام غریب عوام اور لور میڈل کلاس جناب سپیکر اپنے اس ٹکسس کی سختی میں کچل دیا ہے اور اس سے بھی اور سیریس معاملہ کے شنید ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط کو تیہ کرانے میں بعض عالمی طاقتوں کا رول ہے تو پھر اگر یہ بات ہے جناب سپیکر تو امران خان نیازی کو یہاں پر آ کر ایوان کو اعتماد ملینا چاہیے بتانا چاہیے کہ آئی ایم ایف کی کیا شرائط ہیں اور کون سی وہ طاقتیں ہیں جو اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں لیکن بدقسمتی یہ ہے جناب سپیکر کہ امران خان نیازی بطور وزیراعظم کی ایسے جب معاملات آتے ہیں حساس معاملے تو سیٹ خالی ہوتی ہے جب مہنگائی کی بات آتی ہے تو سیٹ خالی ہوتی ہے جب غربت اور بے رزگاری کی بات ہوتی ہے تو یہ وزیراعظم کی سیٹ خالی ہوتی ہے جب ویکسن کے ٹیکوں کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جب کرونا کے خلاف ایک جد و جہد کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جناب سپیکر جب فلسطین کی بات آتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جب عوام کو ٹیکسوں کے اوپر دبانے کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جناب سپیکر جب غریب کیونکہ مو سے نوالہ چھیننے کی بات ہوتی ہے جب پچاس لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے وہ لوگ کورو لوگ اس ملک کے اندر جن کے لیے اللہ کی آسمان چھت کا کام دیتا ہے اور یہ زمین فرش کا کام دیتی ہے ان کے پاس ایک کمرہ نہیں ہے چھے یا آٹھ بچوں کے کمبوں کو کہاں پر رکھیں جب ان پچاس لاکھ گھروں کی بات ہوتی ہے تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے جناب سپیکر مجھے بتائیے جب دن رات جھوٹ اور جب چینی سکینڈل اور بی آٹی سکینڈل آٹا سکینڈل جب ان کی بات ہوتی ہے جناب سپیکر تو یہ سیٹ خالی ہوتی ہے اس لیے بات کریں تو کس سے کریں اور آج جناب سپیکر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے یہ تین سال ہم نے جب ان کو دو ہزار تیرہ میں پرانا پاکستان ان کے حوالے کیا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی میں وہ اقتصار کے ساتھ جناب سپیکر آپ کو بتانا چاہتا ہوں پانچ پانچ چھاریا آٹھ فسدی کو ہم لے گئے اپنی ترقی کی اور ہائیس لیول پچھلے کئی سالوں میں ہم نے ایچیف کیا جناب سپیکر اس وقت دہشت گردی چاروں طلف تباہی مچا رکھی تھی آپ جانتے ہیں کے پی کے میں بلوچستان میں سندھ میں پنجاب میں مہران کی وادیوں میں کشمیر میں گلگت بلتستان میں دہشت گردی نے تباہی مچائی تھی اور کسرہ ہر روز مائیں بہنیں بزرگ بچے ماں کی گود جڑ گئی اس دہشت گردی سے عبادت گائیں نام سپیکر سکول کالج کچیری دہشت گردی سے محفوظ نہیں تھے اور پھر ان حالات میں کون پاکستان میں سرمایہ کاری کرتا کوئی آنے کو تیار نہیں تھا ماں سوائے پاکستان کے وہ دوست جنہوں نے پاکستان کو مصیبت میں کبھی اکیلہ نہیں چھوڑا چاہے وہ چین ہو چاہے وہ سعودی عرب ہو چاہے وہ گل سٹیٹس ہو انہوں نے ہمیشہ پاکستان کا ساتھ پیا اور جناب سپیکر میں نواز شریف جب آئے دوہزار تیرہ میں تو انہوں نے الزام تراشی نہیں کی مگر حالات کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے کام کرنے کا فیصلہ کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دوہزار تیرہ میں اسی پی ٹی آئی نے اسلام آباد کے دل میں پاکستان کے اسلام آباد کے سنٹر میں ڈی چوک میں چھ مہینے پر محیط دھرنے دے کر پاکستان کی محیشت کا جنازہ نکال دیا تھا آپ مجھے اگری کرتے ہیں کہ انہوں نے جنازہ نکال دیا تھا اور پھر جناب سپیکر کس طرح چینی صدر جب پاکستان ستمبر میں آ رہے تھے تو کس طرح ان کے دورے کو جناب سپیکر ان کو مؤخر کر دیا گیا اس پی ٹی آئی کے اس دھرنے کی نظر ہو گیا وہ دورہ اور وہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے سنگ میل کی حصیت رکھتا تھا اس دورے نے پاکستان میں ترقی اور خوشحالی کے نئے دور کا آغاز کرنا تھا میں رب زلجلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے اس رات جب مجھے پتہ لگا کہ چینی صدر کا دورہ مؤخر ہو رہا ہے تو میں نے چینی سفیر کو خود فون کیا ان کو ملا اس رات گیارہ بجے میں نے کہا میں آپ کو واسطہ دیتا ہوں کسی طور آپ کوشش کریں کہ یہ دورہ جو ہے یہ دفر نہ ہو مؤخر نہ ہو اس نے کہا کہ شباز شریف میں نے اپنی پوری کوشش کر لی مگر ہم نے یہ بھی کہا تھا مجھے یہ میں آپ کو بالکل بلا خوف تردید کہتا ہوں ہمیں یہ پتہ لگا کہ بعض مؤثر آوازوں نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو کہا کہ آپ تین دن کے لیے دی چوک خالی کر دیں چین کے صدر پاکستان آ جائے معاہدوں پر دستت ہو جائیں بجلی کے منصوبوں کے لیے گوادر کے لیے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے غربت کو مٹانے کے لیے یہاں پر علاج مالجہ اور یہاں پر جو بیرزگاری ہے اس کے خاتمے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ہٹیں گے ہم یہاں موجود ہیں ہم نہیں ہٹیں گے اندازہ کریں آج یہ پاکستان کے بنتے ہیں سکے جب پاکستان پکار پکار کر ان سے مدد مانگ رہا تھا جب پاکستان ہاتھ واسطے دے کر ان کو کہہ رہا تھا کہ یہ دھرنا تین دن کے لیے آپ ختم کر دیں جانب سپیکر میں کہتا ہوں کوئی سنگ ڈل بھی اتنی سنگ ڈلی نہیں دکھا سکتا ہم یہ تو نہیں کہتے کہ جو مودی کا یا رو وہ غدار ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ بترین سنگ ڈلی تھی وہ کہ پاکستان کے کروڑوں عوام کی قسمت کھولنے جا رہی تھی انہیں نے اس کو بند رکھا پھر سات ماہ بعد سات ماہ بعد چین کے صدر دوبارہ پاکستان آئے شیڈیم پنگ اور پھر آپ نے دیکھا کہ ان معاہدوں کی نتیجے میں شگوو پہ پوٹے پھول کھلے خشبو آئی اور ہر طرف ترقی اور خوشحالی کے منصوبے ان کے اوپر دن رات کام ہونے لگا اور جناب سپیکر میں آپ کو یہ ارز کروں کہ یہی نواز شریف کے دور میں آپ نے دیکھا کہ ایلین جی کے تیز ترین منصوبے لگا کر گیس کی کلت دور کی گئی اور اس کا سیرہ نواز شریف کی قیادت میں یہاں بیٹھے سابق وزیراعظم شاید عباسی کو جاتا ہے یہاں بیٹھے ہمارے اس وقت کے پلاننگ کمیشن کے انچارج جناب احسن اقبال کو جاتا ہے جنہوں نے بڑی ارک ریزی کے ساتھ یہ منصوبے منظور کروائے اور اس کے اوپر وہ عمل پیرا ہوئے جناب سپیکر آٹھ ہزار کلومیٹر کی موٹر ویس بنی آپ بھی اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں آپ بھی موٹر ویبے آپ جاتے ہیں آپ بھی اس کو انجوائے کرتے ہیں اور پھر آٹھ ہزار کلومیٹر سڑک سڑکے منی گوادر پورٹ کو سڑکوں کے جال کے ذریعے پورے پاکستان کو جناب سپیکر ملا دیا گیا اور عالمی میار کے بہترین حسطال قائم کیے گئے جن میں پی کے ایل آئی پاکستان کٹنین لیور انسٹیوٹ جو کہ جان ہاپکنز کا آپ جانتے ہیں جان ہاپکنز کو یہ اس کا ریپلکہ ہے جناب سپیکر جان ہاپکنز کا ریپلکہ ہے پی کے ایل آئی اور جس کو انہوں نے پی ٹی آئی نے بدنام اور برباد کرنے کی کوئی قصد نہیں چھوڑی جب کووٹ آئے دیکھئے یہ قدرت کا نظام ہے یہ مین پروپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز اسی پی کے ایل آئی کو جنہوں نے انہوں نے دشنام ترازی کا نشانہ بنایا تھا اور کرپسن کے بے بنیاد بطرین الزامات لگائے تھے اسی پی کے ایل آئی کو اس پی ٹی آئی نے دیکھئے کتنی مماثلت ہے پی کے ایل آئی اور پی ٹی آئی کوئی انہوں نے برباد کرنے میں کوش نہ چھوڑی اور جب کرونا آیا تو مجبوراً مجبور ہو گئے ہاتھ پھول گئے اور اسی پی کے ایل آئی کو کارنٹین کے لیے اور اس کے لیے کرونا کے جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے مین سنٹر بنا دیا وہاں پر جناب سپیکر بہترین انتظامات تھے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میں ہم اس کا کرڑٹ نہیں لیتے یہ خدمت پی ایم ایل این کے دور میں عوام کے لیے کی گئی میں یہاں پر لمبی فیرست ہے میں اس فیرست کو گنواؤں تو رات پڑ جائے گی فیرست ختم نہیں ہوگی لیکن چند میں چیدہ چیدہ جو منصوبے ہیں اس مد میں میں وہ گنوانا چاہتا ہوں چلنن کامپلکس ملدان کس نے منوایا چلنن کامپلکس فیصلہ باد کس نے منوایا راول پرنڈی انسٹیوٹ کس دور میں بنا نواز اور ملتان میں کڈنی انسٹیوٹ کس دور میں بنا رجب طیب اردوان ہسپتال آپ جانتے ہیں کہ جب جنوب میں سیلاب آیا تو ترکی نے توفے کے طور پر مزفر گھڑ میں سو بیڈ کا ہسپتال بنایا تھا رجب طیب اردوان ہسپتال ہم نے جناب سپیکر اس کے بعد اس کو ایکسپینڈ کیا اور دھائی سو بیڈ کا بنزید اضافہ کیا اربوں روپے وہاں پر لگا کر اور یہ بھی رجب طیب اردوان اسپتال جو ہم نے بنایا یہ دنیا کا ایک شاکار ہے آپ جائیں وہاں پر بہترین مشینری بہترین ایکسپینٹ جو کہ جنوبی پنجاب میں یہ جنوبی پنجاب کا دن رات نعرہ لگا کر سیاسی طور پر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے جنوبی پنجاب کی خدمت کی نابسپیکر اور پھر صحت کے میدان میں آپ کا تعلق ہمارے بڑے خوبصورت صوبے کے پی کے سے ہے اور ہمیں کے پی کے کے اوپر ان مراکس میں ہم نے موبائل جو سکیننگ مشینیں ہیں وہ لے گئے تاکہ دہاتوں کی اور قسموں کی خواتین وہاں پر آ کر اپنے ایکسس کروائیں اور علاج کروائیں اس سے رات و رات یہ دہی مراکس یہ ایکٹیویٹ ہو گئے اور دوسرا کام میں نے آپ کو خدمت میں بیان کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے موبائل ہسپتال پنجاب کے دور دراز علاقوں میں جہاں پر ٹیلے ہیں جہاں پر راستے نہیں ہیں وہاں پر ہم نے درجنوں موبائل ہسپتال جناب سپیکر ہم نے وہاں چلائے اور اس طرح ہم نے ہیلتھ سیکٹر میں جس کو یہ بڑے فخریہ انداز میں کنٹینر پر کھڑے ہو کر شاید آپ بھی کنٹینر میں کھڑے ہوتے تھے نہیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں وہاں پر کنٹینر میں کھڑے ہو کر کس طرح یہ ہیلتھ کی باتیں کیا کرتے تھے آج انہوں نے بلکل الٹ اس کے کیا الٹی گنگا بھائی اور سینکڑ نہیں ہزاروں لاکھوں مریض بغیر دوائی کے موت کی موں میں چلے گئے ان کا فلسوہ یہ ہے کہ جو کوئی غریب مریض ہے جناب سپیکر مجھے دیکھیں جو غریب مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر اس زمانے میں سزک سزک کر جان دیتا ہے اور جو امیر جو مریض ہے وہ دوائی اور علاج کے بغیر وہ اس دنیا سے جا نہیں سکتا جناب سپیکر اسی طریقے سے ہم نے یہ نواز شریف کی خدمت ہے قوم کو کہ ہیلتھ کارٹ ہم نے انٹریڈیوز کروایا یہ تو ہر چیز کی اس کے پر جا کے تختی لگانے میں یہ ماسٹر ہیں کوئی شک نہیں جہاں پر منصوبہ چل رہا ہے اس کے پر تختی لگانے میں چل رہا ہے لو سوک گئے دا اب کوئی نہیں نکال سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا وہیں تو چیمپئن کرتا ہے نیا بہتر سرف ایکسل اس کی سٹین لفٹر تیکنالوجی کپڑوں کی تیہ میں جا کے سک سوکے داگ بھی کھیچ نکالے اے سرف ایکسل داگوں کا چاند دیں اسی لیے آپ ہمیں گوٹ دیں جو ہے جی آپ اپنے بال سنبھالیں الیکشنز کرمی فسینہ کہیں کی سنبھالیں گے شان سے شائن بھی کریں گے سمسل بریک شائن اس میں ہے پانچ نیچرل آئل ستنی میں تو سوچتا تھا کہ برطانیہ کے اندر یہ جو سوشل ویلفر سٹیٹ ہے جو پچپن ساٹھ سال سے لیور پارٹی کے زمانے سے وہاں پر چل رہی ہے یہ کس طریقے سے انہوں نے تعلیم کے میدان میں صحت کے میدان میں فری چاہے کوئی لارڈ کا بیٹا ہے یا کوئی سویپر کا بیٹا ہے چاہے کوئی مزدور کا بیٹا ہے یا کسی اپنا بیوہ کا یتیم بچہ ہے سب کو ان کی لیاقت اور ہنر کے حوالے سے ان کو تعلیم ملتی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے جب ہم پاکستان آئے رب تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نواز شریف کی سربراہی میں جناب سپیکر ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنڈ فنڈ بنایا اور آپ کو یہ جان کر بڑی خوشی ہوگی کہ تقریباً ہماری حکومت جب ٹرم پوری ہوئی تو تقریباً بیس ارب روپے کے وظائف غریب یتیم بچوں اور بچیوں کو یتیم بچوں کو جو غریب ہیں کسی کا ماں باپ اس دنیا میں نہیں وہ اس دنیا سے پوچھ کر گئے کوئی ان کے سوروں پر شفقت دستر شفقت رکھنے والا نہیں جناب سپیکر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں یہ پیف ان کا سہارا بن گیا یہ پیف ان کی چھتری بن گئی اور اٹھارہ سے بیس ارب روپے جب ہماری حکومت کا وقت ختم ہوا یہ وظائف ان بچوں اور بچوں کو مل گئے میں جانتا ہوں ایسے کئی گھرانوں کو خدا بزرگو برطر کی قسم کہا کر کہتا ہوں ان کو میں خود ملا ان بچیوں کو جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا آج وہ پیف کی بدولت ڈاکٹرز بن گئی ہیں انجنئرز بن گئی ہیں جہاں بے سپیکر انہوں نے ماسٹرز کیا ہے انہوں نے بہت شاندار ترقی کیا ہے اور وہ قوم کے عظیم میمار بن گئے ہیں ان کو ان پروگرام سے کوئی سروکار نہیں ایک یہ کہ کس طرح اپوزیجن کو دیوار سے لگانا ہے یہ شوق پورا کر لیں دوزار جب نیکس الیکشن ہوگا تو عوام اپنے ووٹ سے ان کو دیوار سے لگا دیں گے ان کو جگہ نہیں ملے گی پھر نیام سپیکر اور آپ کو اچھی طرح علم ہے کہ یہ جو ایڈوکیشن انڈاؤومن فنڈ ہے یہ خالی پنجاب کے لیے ہم نے نہیں بنایا تھا یہ کے پی کے بچوں اور بچوں کے لیے یہ سندھ کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی یہ بلوزستان کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی یہ گلگت بلتستان کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی یہ کشمیر کے بچوں اور بچوں کے لیے بھی کیونکہ یہ سارے اکائیاں مل کر پاکستان بناتی ہیں پنجاب پاکستان نہیں ہیں میران کی وادی کے پی کے برف پوش پہاڑ بلوزستان کے سنگلاک پہاڑ کشمیر کی حسین وادیاں اور گلگت کے بہترین مناظر یہ مل کر پنجاب اور پاکستان بناتے ہیں تو ہم نے ان تمام چیزوں کے جناب سپیکر جب اجرا کیا تو پورے پاکستان کو اس میں شریک کیا اور آپ کو پتہ ہے آپ جانتے ہیں جناب سپیکر آپ جانتے ہیں کہ عمران خان نیازی جب نواز شریف کے دور میں ہم یہ لاب ٹیپس لیپ ٹوپس بانٹ رہے تھے لیپ ٹوپس کتنی تنقید ہوا کرتی تھی آپ جانتے ہیں لاکھوں لیپ ٹوپس بنے بانٹے کہتے تھے کہ یہ پیسے کا زیاہ ہے کہتے تھے کہ یہ ووٹ خریدنے کی ایک بھونڈی کوشش ہے کہتے تھے کہ یہ پیسہ کسی اور جگہ لگنا چاہیے آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اس کووٹ کے دور میں لیپ ٹوپ کام آیا کی نہیں آیا اس کووٹ کے دور میں جب بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں آکسفورڈ میں سٹینفورڈ میں کیمرج میں پاکستان میں جب تعلیم اور تدریز کا پروگرام ختم ہو گیا کووٹ کے ویہ سے تو آن لائن پروگرام شروع ہوا تو یہ لیپ ٹوپ تھی آج جو لاکھوں ہم نے میرٹ پر خونہار بچوں اور بچیوں کو جو تقسیم کی تھی دیام سپیکر آج ان کا وہ عزت کی روزی کمانے کا وہ ایک بہترین ٹول بن گیا ہے آج لیپ ٹوپ ہی ہے جس نے آج تعلیم اور تدریز کا پروگرام پاکستان میں جاری اور ساری کیا ہے اور پھر ای لرننگ ای لرننگ کا پروگرام کس نے شروع کیا وہ پی ای ملنگ کی حکومت نے شروع کیا یوت کو انیمپلوئیڈ یوت کو جو کردے جات ملتے تھے جناب سپیکر وہ کون کس نے دیئے وہ الحمدللہ پی ای ملنگ کی حکومت نے دیئے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے اور جناب سپیکر خواتین کو خواتین کو کس نے ایمپاور کیا تاریخ میں پہلی مرتبہ کس نے خواتین کے انٹرپنورشپ پروگرام شروع کیے کس نے خواتین کے لیے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنائے کس نے خواتین کو کاروبار میں بینکس میں ان کو ٹرین کیا جناب سپیکر یہ سب نواز شریف کے دور میں شروع ہوا جناب سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 3G اور 4G کا پروگرام 3G اور 4G کا پروگرام یہ ہمارے دور میں شروع ہوا قبائلی علاقوں سمیت اس کا سب کو فائدہ پہنچا اور جناب سپیکر جب دیشت گردی اگر خدا نہ خواستہ ہو تو پر جناب سپیکر کون نہیں جانتا کہ پھر میشت کا باغ دیشت گردی میں وہ نہیں بستا وہ پھول نہیں پھولتا وہ خشبور نہیں دیتا جناب سپیکر عدم استحکام ہو تو پھر وہ آندیاں عدم استحکام کی وہ پھر میشت کو وہ کاروبار کو وہ پھر پنپنے نہیں دیتی وہ باغ ازڑ جاتے ہیں میں آپ کو ابھی بتا چکا کہ قصہ دیشت گردی نے پاکستان کو تباہ کر لیا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضو کرم سے نواز شریف نے اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اے پیس پشاور اے پیسیم آنکھوں میں کس کو یاد نہیں کس طرح ہمارے وہاں پر پھول جو ہے وہ مرجا گئے کس طرح تاریخ کا ایک فیصلہ کن موڑ آیا جناب سپیکر اور پھر آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف نے پوری قومی قیادت کو اپنے سیاسی مخالفین سمیت ایک میز پر اکٹھا کیا اور پھر آپ نے دیکھا کہ نیشنل ایکشن پلان اس میٹنگ کے مارز وجود میں آیا جس نے پاکستان میں بلاخر دیشت گردی کے خاتمے کے لیے بھرپور کردار اضا کیا جناب سپیکر اس لیے میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جناب سپیکر کہ آپ کو یاد ہے ضرب العزب اور رد الفساد جناب سپیکر ضرب العزب اور رد الفساد جو افواج پاکستان نے مل کر جو پیچھ اٹھیں پیچھ اٹھیں اس کو پیچھ اٹھیں پیچھ اٹھیں اپنے اپنی سیٹو پہ جائے اپنے اپنی سیٹو پہ جائے اور قومی سیٹو پہ جائے اس عظیم خرج میں ستر ہزار لوگوں نے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا جناب سپیکر کس طرح افواج پاکستان نے رینجرز نے پولیس نے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کس طرح ان کے افسروں نے اور سپائیوں نے جام شہادت منوش کیا پیچھ اٹھیں پیچھ اٹھیں سپیکر کس طرح انہوں نے جان حتیدی پر رکھ کر اس قوم موسیقی موسیقی